خدا نے کہا نکل دا میرے گھر سے تجھ پر قیامت تک کے لئے میری لانا تھا قرآن ابھی ممبر پہ لے آنا میرے جانے کے بعد چوک میں کھڑے ہو کے بیس نہیں کرنی شام کو کسی بندے کو فون پہ میسج نہیں کرنا فون کر کے نہیں کہنا جی وہاں پہ تو یہ بات ہوئی ابھی کے ابھی نقض سودا قرآن لا ممبر پہ ابلیس نے جو اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا وہ چیلنج پڑھ خدا نے ابلیس سے کہا نکل اس سے کہا جا رہا ہوں لیکن ایک چیلنج ہے طاقت بھی میں نے تجھ سے لے لی ہے محلت بھی لے لی ہے اب میں نے کرنا ہے آدم کی نسل سے مقابلہ خدا نے کہا کیسے کرے گا کیا کرے گا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے نیچے سے مسلک کھینچوں گا میں ان کا سہری افتاری کا سمان چوری کروں گا میں انہیں حجنی پڑھنے دوں گا اب بھی قرآن ممبر پہ لے گیا ابلیس نے ایک ہی چیلنج کیا اس نے کہا میں سرات مستقیم پہ بیٹھوں گا انہیں ہٹاؤں گا چیلنج میں نے پڑھ دیا ابلیس نے کہا میں سرات مستقیم کے قریب آدم کی نصر میں سے کسی کو نہیں آنے دوں گا مرضی کا شہر منتخب کر لے مرضی کا وقت منتخب کر لے مرضی کے معوی بلالے شیعہ قوم کا یہ ماتبی آنے کے لئے تیار ہے پہلے یہ فیصلہ کرو یہ سرات مستقیم ہے کیا جس سے شیطان روکتا ہے وہ ہے کیا شیعہ کتاب چاہو میں شیعہ دکھا دوں گا سنی کتاب چاہو میں سنی دکھا دوں گا ملالی مت کی جیسا بندہ کنس العمال میں لکھ گیا کہ بدینے کی مجدد میں کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا ایک صحابی نے آکے پوچھا یا رسول اللہ ماہ حاضر سرات مستقیم یہ سرات مستقیم کیا ہے نبی نے چہرہ پیرا صحابی اتر سے آیا نبی نے رکھ پیرا صحابی ادھر سے آیا یا رسول اللہ یہ سرات مستقیم کیا ہے ملالی مت کی قیدے بھی رسول نہیں بولے تھے یا مجدد کے دروازے پہ مطالب کا بیٹ علی آگیا رسول نے صحابی سے کبرا سوال دوبارہ کر اس نے کہا یہ سرات مستقیم کیا ہے ملانی متقیدہ رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب رہا کے تین دفعہ کہا حازہ علیہ السراتِ مستقیم حازہ علیہ السراتِ مستقیم حازہ علیہ السراتِ مستقیم عبلیز نے کہا تھا میں بندوں کو سراتِ مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا اب پتہ چلا عبلیز لائلہ سے نہیں روکتا علیہ السراتِ مستقیم آج پتہ چلا یہ لائلہ سے نہیں روکتا یہ علیہ السراتِ مستقیم یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں بند نہیں کرتا یہ مین سویچی آف کر دیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ علیہ السراتِ مستقیم چھوڑ کے نماز بھی پڑھے گا کون سا قبول ہونی چاند چہروں پہ ہنسی اور چاند پہ اداسی ہے جن پہ اداسی ہے اللہ کرے وہ تجسس کی اداسی ہو شک کی نہ ہو اگر شک والی اداسی ہے تو اب میں خطرناک حدیث پڑھنے لگا محصوم فرماتے ہیں علیہ السراتِ مستقیم جب مسلحہ بسا کے نماز شروع کرتا ہے عبلیز قریب کھڑے ہو کے سننی شروع کر دیتا ہے یہ پڑھتا رہتا ہے عبلیز سنتا رہتا ہے یہ پڑھتا رہتا ہے یہ نماز پڑھ کے مسلحہ بند کرتا ہے عبلیز قریب کھڑا مارکے کہتا ہے تو مزو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو مسا کر رہا تھا دیکھ رہا تھا تو نے قیام پڑھا میں نے سنا تو رکو میں گیا میں نے دیکھا تو سعیدہ تشاہر کیا میں نے سنا خدا تو اس پہ لانت کرے اگر تیری قبول ہو نہیں ہوتی تو میری بھی ہو جاتی کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر اب بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری